اللہ رب العزت نے رشاہت فرمایا وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَحْحَسَادِهُ اور کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو قرآن پاک نے اشر کا حکم بیان کیا ہے اشر کی جو ادائیگی ہے وہ ضروری ہے اشر کیا ہوتا ہے بخال شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے رشاہت فرمایا جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سراب کیا یا اشری ہو یعنی نہر کے پانی اسے سراب کرتے ہوں اس میں اشر ہے اور جس زمین کے سراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لات کر لائے جائے اس میں نصف اشر یعنی بیسوں حصہ ہے اس کی تفصیل ہم یوں دیکھ سکتے ہیں وہ زمین جو نہری ہے جو بارانی ہے بارش کا پانی ہے نہر کا پانی ہے اس میں دس فیصد اشر کا مطلب دس فیصد اشر نکالا جائے گا اگر سو من اناج ہوتا ہے تو دس من اناج بطور صدقہ واجبہ کے بطور زکاة کے ادا کرنا ضروری ہے اور اگر زمین ایسی ہے جس کو سراب اون سے کیا جاتا ہے یا ٹیویل سے کیا جاتا ہے تو پھر اس پر زکاة بنے گی وہ نصف اشر بنے گی یعنی پانچ فیصد بنے گی سو من اگر فصل نکلتی ہے تو پانچ فیصد جو ہے اس میں جو حصہ ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ شریف فقیر کا ہے مستحقین کا ہے ہمارے ہاں غریب لوگ کہاں رہتے ہیں دو جگہوں پر رہتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں لیبر کی صورت میں محنت مزدوری کرتے ہیں دوسری طرح غریب لوگ رہتے ہیں گاؤں دیاتوں میں مزارے ہوتے ہیں ہاری ہوتے ہیں کھیتوں پر کام کرنے والے برکر ہوتے ہیں اگر کسان حضرات اپنا اشر نکالیں تو ہمارے دہی زندگی سے غربت کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن ایک ذہن لوگوں کا مختلف آفات تو برداشت کرتے رہیں گے کبھی بارش آ کر کبھی سلاب آ کر ان کی فصلیں خراب کر دیں گے یہ ساری کی ساری آفتیں ان کی فصلوں کو پہنچتے رہیں گی لیکن جب اشر نکالنے کی بات کی جائے تو لوگوں کا ذہن نہیں منتا یہ اس وقت گندم کا سیزن ہے اور سن میں گندم تیار ہو کے کٹنا شروع ہو چکی ہے اور جیسے جیسے مہینے آگے بڑھیں گے گندم یعنی اصل ہی ہوتا ہے کہ جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پیداوار پہلے ہوتی ہے اور فصل پہلے تیار ہو جاتی ہے اور پنجاب کی راتیں تھنڈی ہیں دن میں تھنڈے ہیں ابھی تو یہاں عام طور پر اپریل تک جا کر گندم تیار ہوتی ہے تو وہ کسان جنہوں نے گندم غائی ہوئی ہے اس کا اشرہ ادا کریں اور سب سے پہلے حقدار کون ہیں آپ کے پاس قریب جوار میں اس بستی کے رہنے والے لوگ مستحق کے زکاة ہیں یہ اشرہ آپ انہیں ادا کریں وہ مستحق لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اپنا جو ہے وہ مالی جو فگر ہے وہ تھوڑا اوپر کریں اور اپنی منیادی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کریں الحمدللہ بالعالمین اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں ہر شہر تقریباً ہر شہر میں قائم ہیں آپ ان کے ساتھ بھی تاؤن فرمائیں اور مطلب ملاجلی صورتحال ہے رشتدالوں کو بھی خیال کرنا ہے اہل مللہ کا بھی خیال کرنا ہے آپ کے پاس جو ورکر ہیں بطور تنخاہ کے زکاة یا عشر نہیں دینی ان کو لیکن تنخاہ تو آپ الگ سے دے رہے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھی بیمار ہیں کیا شادی ہے کیا کوئی اور پرابلم ہے تو احسان کے طور پر تبرروں کے طور پر نیکی کے طور پر ان کو زکاة یا عشر دیے جائیں تو پھر درست ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اس کو دوں گا سیٹ رہے گا تو سواب آپ کو کہاں ملے گا یہ بھاگے گا نہیں اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے احسان کے لیے دینا ہے زکاة ہو عشر ہو صدقات واجبہ ہو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم نے ادا کرنی ہے شرن ادائیگی ہے ہمارے اوپر بغیر کسی غرض کے ادا کرنی ہے کوئی غرض ہم نے سامنے نہیں رکھنی موسیقی موسیقی